آپ نے درمیان میں ایک بات کی تھی سب و شتم کے حوالے سے تو سب و شتم کے حوالے سے بھی تو ایک ڈبل سٹینڈر چونکہ آپ نے جب شروع کی گفتگو تو ہم مولا کائنات کے حوالے سے بیان کر رہے تھے کہ مولا کائنات پر سب و شتم کیا جاتا تھا تو یہ سب و شتم کرنے والے آپ کے ہاں یعنی چونکہ آپ ایک توہینے ڈبل سٹینڈر والے مولوی ہم ان سے قطع نظر کی یہ جو ایک متاسبانہ رویہ پناتے ہیں اہلِ بیعت کے حوالے سے بھی آپ اپنے پوائنٹ آ ویو سے بتائیے کہ اہلِ سنت کو آپ نے معتدل ہو کر اہلِ سنت منحج کو پڑھا ہے اور آپ نے اس پہ ایک بہتری نبی تذیر بھی بیان فرمایا کہ یہ مولا کائنات پر سب و شتم سے مراد کیا کوئی سیاسی تنقید تھی یا آپ اس سے یعنی کیا مراد لیتے ہیں کہ سب و شتم وہ گالم گلوش تھا اور اس میں کیا کوئی صحابہ بھی شامل تھے یا نہیں اس کا میں چاہتا ہوں مقصر سا جواب دے چونکہ یہ آپ کے اسی گفتگو میں سے ہم نے سوال رکھا ہے دیکھیں صحیح صاحب جو امام علی علی علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ ان کو دیگر صحابہ کی طرح وہ سمجھنا نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے معذرت چاہتا ہوں اچھا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی علی علیہ السلام کی جو ذات ہے ان کو ہمارے ہاں بہت اس طرح لیا جاتا ہے کہ بیان کرتے ہیں ایک صحابہ تو اس میں شامل کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابہ اور ایک اہل بید علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ علی کو وہ یعنی جو مقام جو دیا ہے جو قرآن اور جو نصوص سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ایک انتہائی ممتاز مقام مستدرک کی کئی حوایات ہیں جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی علی کی تنقیز کرتے تھے اچھا قرآن اسلامی کی بھی روایت ہے جب وہ یمن سے آئے اور خالد ابن ولید کی بھی تو وہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے علی کی شکایت جس میں سے توہین اور تنقیز معلوم ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ وہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم علی سے کیا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے اور تو اس لیے ہمیشہ منع کیا اور علی کا مقام اور احمیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی غدیر خم میں رکھی دیگر مقامات کے اوپر کہ علی کا میرے ساتھ کیا مقام اور درجہ ہے اس لیے احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے ساتھ علی کو برابر نہیں کرتے ہیں یعنی ہم جب صحابہ کہتے ہیں تو صحابہ سے مراد دیگر افراد ہوتے اور جب ہم احل البعیت کہتے ہیں تو اس سے مراد علی اور پھر یہ زبادہ خدسیہ ہوتے ہیں یہ احل سنت کے اندر متقدمین کے ہاں یہ بات چلتی رہی ہے اچھا یہ جو لوگ تھے نا جو سب وہ شتم کرتے تھے یہ یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے مسلم کے اندر یہ روایت ہے میں اس کو شو کرتا ہوں بلکہ پہلے میں یہ دکھاتا ہوں آپ کو پھر اس کے بعد چھے ہزار دو سو انتیس ہے سحال بن سعید یہ چھے ہزار دو سو انتیس سکرین شو ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیں سحال بن سعید کہتے ہیں مروانیوں میں سے ایک مدینہ پر حاکم ہوا اس نے سحال بن سعید کو بلایا اس نے کہا فَأَمَرَهُ أَيَّشْتِ مَعَلِيًّ علی کو تم گالی دو فَأَبَا سَحال سَحال لے انکار کیا فَقَالَهُ أَمَّا إِذَا عَبَيْتَ فَقُلْ لَعَنَ اللَّهُ عَبَالْتُرَابِ تو اس مردود نے کہا کہ اگر تم یہ انکار کرتے ہو تو صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ ابو تراب کے اوپر لانت کرے علیہ عزیز علیہ عزیز کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سبو شتم تھا یہ صرف اتنا تھا کہ وہ لوگ ابو تراب کہا کرتے تھے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بھائی یہ صرف بات نہیں تھی شتم بھی کرتے تھے اور ابو تراب وہ لانت بھی کرتے تھے تو لانتان کے جو الفاظ ہمارے ہمارے مروی ہیں نا محورے میں وہ یہی ہیں کہ وہ لوگ کالیا بھی دیتے تھے برا بھی کہتے تھے سب وہ شتم کرتے تھے اور لانت بھی کرتے تھے یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ لانت کرے وغیرہ اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے اچھا دوسری میں آپ کو روایت بتاتا ہوں جو سعید بن ابی وقاس سے مروی ہے مفتی صاحب کہتے ہیں سیاسی تنقید ہے مراد سیاسی تنقید ہوتی تھی مفتی صاحب کون سے مفتی صاحب کہتے ہیں مفتی راشت میں نہیں جانتا ہوں اچھا یہ دیکھئے چھ ہزار دوسو بیس ہے برادر عزیز اب یہ سیاسی تنقید سیاسی تنقید اگر وہ مراد لیں تو میں اب دو کس طرح مراد نہیں لی جا سکتی اس پہ بھی ہوا چھ ہزار دوسو بیس ہے مسلم کی روایت ہے عامل بن سعید بن ابی وقعہ سے روایتیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے والد نے بیان کیا معاویت بن ابی سفیان نے سعید کو حکم دیا اب یہاں بھی کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں امیر بنایا ہاں جی جی پارسی میں بھی ایسے ترجمہ کی ہیں سستان کے علماء 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 سنت نے ہاں وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امراء امراء کا معنی ہو یا امیر بنانے کے کرتے ہیں کہ وہ یہ بچا جا سکے کہ وہ حکم دینے والے نہیں تھے یعنی وہ حکم دینے سے بچایا جا سکے تو جبکہ آپ دیکھیں کہ سید صاحب عربی یہ لوگ تو عربیت سے ہی نواقف ہیں اتنے ان لوگوں کی جہالت یہ دیکھیں کہ امیر بنانے کے لیے یا تو باب تفعیل کا سیغہ ہونا چاہیے یا یہاں پر واللہ کا لفظ ہونا چاہیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے واللہ یعنی اگر یہ ہوتا اس طرح کے استعمال ہوتا ہے امیر بنانے کے لیے ٹھیک ہے نا یہ صرف امارہ امارہ اگر استعمال ہو تو یہ کم سے کم لغت یعنی المنجد کے اندر بھی ایک بچہ اگر دیکھ لیں درجہ اولا کا طالب علم تو وہ یہ جان لے گا اس کا معنی ہوتا ہے حکم دینے کے معنی میں اس کا معنی ہوتا ہے حکم دینا اور امیر بنانا جو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وَلَّا يُوَلِّ تَوْلِيَةً کورنر بنانا وَلِي بنانا یا یا اس کے سلے میں آتا ہے وغیرہ وغیرہ اس کو استعمال ہوتا ہے دوسرا اہم دلیل یہ ہے کہ یہاں پر امیر بنانے کا معنی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ سعید بن ابی وقاس سعید بن ابی وقاس اگرچہ وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے یعنی نہ جمل میں تھے نہ صفین میں لیکن یہ بات مستحق یعنی محکم ہے مدلل ہے یہ بات کہ سعید بن ابی وقاس کبھی بھی معاویہ بن ابی صفیان کے گورنر نہیں بنے امیر نہیں بنے پورے زمانے میں یعنی کوئی اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتا بتا سکتا کہ انہوں نے امارت قبول کی ہوئی مدینہ مدینہ میں رہتے تھے سعید بن ابی وقاس اور یہ اس زمانے کا واقع ہے جب وہ معاویہ بن ابی صفیان وہ حج کے لئے مدینہ میں آئے تھے یہ وہ اس زمانے کا واقع ہے اور عبداللہ ابن عمر بھی وہاں پر ان کو گلائے تھا اور ان کو وہ جو تمکانے کا واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے باپ سے بہتر ہوں وہ پوری روایت موجود بخاری اچھا تو یہ اس زمانے کا واقع ہے اس میں دیکھیں مجھے پوری تاریخ سے سعید صاحب کو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سعید بن ابی وقاس ایک لمحے کے لئے بھی معای ابن ابی سفیان کے حکومت کے قارن دے رہے ہیں وہ امیر رہے ہیں تو یہ معنی کیسے کرتے ہو آپ کے امیر بنایا ہے اوہ بھائی امیر بنا ہی نہیں ہے ایسی امیر بنا دیا ثابت کرو آپ کہ وہ امیر تھے نہیں ثابت کر سکتا کہاں کا بنایا ہے امیر بھائی بتائیں تو صحیح آزربائی جان کا بنایا ہے یا کس جگہ کا بنایا ہے بتائیں تو صحیح کہاں کا امیر بنایا ہے امیر نہیں بنایا ہے امیر نہیں بتا فقال اپنوں نے پوچھا ماں مالا کہ انتا سب باب اتراب کیا بات ہے کہ تم ابو اتراب کو سب نہیں کرتے گالیاں نہیں دیتے فقال اچھا ابن ماجہ میں غالباً لم ینل کا الفاظ ہے نالا نالا معاویہ نالا نالا جو ہوتا ہے نا کسی کی عزت اوپر حملہور ہونے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور عربی میں اس کا کوئی اور معنی نہیں ہوتا کوئی اور معنی نہیں ہوتا تو فقال اپنوں نے وجہ بیان کی یہ بجا ہے تو اس لیے اس کے بہت سارے ایسی روایات موجود ہیں جس میں بن امیہ کی طرف سے اس سلسلے کا آغاز کیا گیا سبوشتم کیا جاتا رہا ہے اور یہ کوئی تاریخ کی باتیں نہیں ہیں کوئی تاریخ کی باتیں نہیں ہیں اس میں ورنہ ناراض ہونے کی اور خفا ہونے کی باتیں بھائی ہماری کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں لہٰذا اس میں انہیں حق کو قبول کرنا چاہیے اور بجائے تحریفات کرنے کی یا مو چھپانے کے کہ بھائی ہمارے تو اصول ٹھوٹتے ہیں ہمارے تو اصول ٹوٹ جائیں گے ہم کیا کریں گے ہم جواب نہیں دے سکیں گے یہ آپ کی اصول کوئی قرآن کی اصول تو ہے نہیں قبول کر لینا چاہیے کہ لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اس طرح سے جی سبوشتم کرتے تھے سید صاحب یعنی آپ کے نظرے صحابہ شامل تھے سبوشتم میں دیکھیں صحابہ میرے نظریک جو یہ جو صحابہ کا لفظ ہے نا صحابہ کا یعنی یہ جو لفظ ہے کہ آپ قرآن مجید میں آپ مجھے بتائیں جس تعریف میں ہمارے حال سنت استعمال کرتے ہیں قرآن نے استعمال کیا ہے حدیث میں استعمال ہے مجھے یہ کوئی بتا دے کہ اس معنی میں قرآن میں استعمال ہوا آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو رقعہ میں سے افراد ملوث تھے اس میں اور اس پہ میری ایک تفصیل ہے کہ صحابہ اگر یہ سوال آپ کے اس میں پروگرام میں ہوا کہ قرآن نے صحابہ کسے کہا ہے کسے کہا ہے اس لئے ہم یہ میں یہاں پہ اس کے تفصیل کرتا ہوں کہ بھائی جسے آپ صحابہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں ان کو طلاقہ کا یا مولفت القلوب کا ہے اس لئے میں اس ٹرم کو یہاں پہ یوز نہیں کروں گا میں یہ کہوں گا کہ اس زمانے کے جو مخالفین تھے وہ افراد جنہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ حالانکہ قرآن نے ان کو نہیں کہا نہ اہل سنت ان کو مانتے استعریف کہتے ہیں تو وہ شتم بلکہ حکم دیتے تھے میں نے ہاں پہ لوگوں پیش کی وہ صحابہ سعید کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم کالی دو شتم کرو اگر شتم نہیں کرتے ہو تو پھر یہ کہو کہ لعن اللہ لعنت کرو مجھے بتا یہ آل مروان میں سے جو بندہ تھا یہ آل مروان میں سے کس کا گورنر تھا کس کا گورنر یا بھائی کسی ایک ریاست کی جو گورنر ہوتا ہے وہ بغیر امیر کے یا بغیر پادشاہ کے کوئی حکم جاری کر سکتا ہے اور اتنا بڑا حکم تو اس لیے کہ سب کچھ وہاں سے دمشق سے اس کے امور جاری ہوئے تھے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ مراسی میں اربعہ کے نام سے ایک استاد حسن فران المالکی نے اس پر اس کے کچھ چیزیں ذکر کیے مراسی میں اربعہ معاویہ اور ان کے چار فرمات تھے جو انہوں نے جاری کیتے اپنے زمانے میں ابھی تفصیل ہوئی تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے ایک تو یہ تھا کہ تم علی کے مقابلے میں دیگر صحابہ کی فضیلتیں زیادہ بیان کرو خاص طور پر حسن عثمان کی فضائل بیان کرو اور اس کے لیے ہر مسجد کے اندر اعلان کیے گیا اور افغانستان تک کی ممالک کے اندر لوگوں کو پھیجا گیا اور تیار کیے گیا دوسرا یہ تھا کہ جو بھی اگر علی کے بارے میں فضیلت بیان کرتا ہو اس کو پکڑو پکڑو اس کو اور بند کرو جیرو میں ڈالو اس کو اس سے برات کرو